اسلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈیر بیالوجی کا ہمارا لیکچر نمبر پائیو ہے چپٹر ٹونٹی سیون کا ٹوپیک ہے ڈی فورسٹیشن اینڈ اے فورسٹیشن یہ ایکچولی شارٹ کوئسٹن ہی یہاں سے عمومن بنتے ہیں لیکن کبھی کبھی لانگ بھی بن سکتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے کہ ڈی فورسٹیشن کسے کہتے ہیں یہ وہ عام سی بات ہے جو آپ شروع کی کلاسی سے پڑھتے ہیں کہ جنگلات کی کٹائی اب جنگلات کی کٹائی کو ہم نے ڈی فائن کرنا ہے یہ شارٹ کوئسٹن کے لیے ڈی فینیشن کلیرنس آف ویسٹ ایریاز آف فورسٹ کلیرنس یعنی صاف کر دینا فورسٹ کو فور پرو کیورنگ لمبر لمبر کے حصول کے لیے لمبر جو ہے یہ کہتے ہیں امارتی لکڑی یعنی فرنیچر کی لکڑی حاصل کرنے کے لیے جنگل کار دینا پلانٹنگ سبسسٹنس کروپ فصلے اگانے کے لیے مثال کے طور پر جنگل ہے آپ جنگل کو ساف کر کے وہاں اپنی مرضی کی فصل اگا دے اور گریزنگ کیٹل یا مویشیوں کو چرانے کے لیے جنگلات کو ساف کر دینا ڈی فورسٹیشن کہلاتا ہے اور جو پاکستان چیسا ملک ہے پاکستان ایک انڈر ڈیویلپ ملک ہے یعنی ایک غریب ملک ہے ہمارے ملک میں اتنے ریسورسز ہے نہیں تو پاکستان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے یعنی پاکستان کے اندر جو پاپولیشن ایکسپلوئین ہے جب وہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے مور فوڈ لوگوں کو زیادہ فوڈ کی بھی ضرورت پڑتی ہے جب ایک جگہ پہ آبادی بڑی تو فوڈ چاہیے اور اس کے علاوہ کیا چاہیے ہاؤسز بھی چاہیے یہ دونوں چیزیں یعنی جگہ بھی چاہیے خوراک بھی چاہیے تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ مور اگری کلچرل لینڈ ان کو زمین چاہیے اپنی پوڑ کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اور ہاؤسز بنانے کے لیے بھی زمین چاہیے دین وہ کیا کریں گے دیکٹ ٹریز وہ درختوں کو کاٹ دیتے ہیں اب درختوں کو کاٹنے سے کیا ہوا انکریزڈ سوائل ایروژن سوائل ایروژن بڑھ گئی دیو ٹو نو لیپ کینوپی لیپ کینوپی ختم ہو گئی میں اس کو سمجھاتا ہوں لیپ کے نوپی کیا ہے سمجھے یہاں پہ یہ سمجھے فوریسٹ ایک جگہ ٹھیک ہے یہ فوریسٹ اس طرح سے ہو گئے یہ جنگلات ہے اب جب بارش وغیرہ ہوگی پتہ کیا ہوگا بارش ہوگی تو یہ جنگلات جو ہے یہ بارش کو روکیں گے اس کے پانی کو روکیں گے اور پانی آہستہ آہستہ زمین پر گرے گا دوسری طرف سمجھے یہاں پہ جنگلات ہے ہی نہیں بارش کے پانی ڈریکٹ اوپر سے گر رہا ہے اس مٹی کے اوپر یہ مٹی ہے اب نیچے اب جب ڈریکٹ پانی اوپر سے گرتا ہے نا مٹی کے اوپر یہ مٹی کو بہا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں this is soil erosion تو جب درخت ختم ہو جائیں گے ڈریکٹ لی ہٹ کرے گا بارش کا پانی زمین پر تو سوائل erosion ہوگی اور اس وجہ سے سوائل جو بیرن ہو جائے گی زمین کی اوپر والی لیئر جو ہے وہ کافی زرخیز ہوتی ہے یہ بے جاتی ہے یہ مٹی میں کیا ہوتی ہے فلو کر جاتی ہے تو اس کے کئی نقصانات ہیں اب وہ ہم آگے پڑھتے ہیں نقصانات اس کے اس کے علاوہ destruction of forest leaves soil barren یعنی زمین barren barren mean banjure forest تباہ ہونے سے زمین بھی banjure ہو جاتی ہے forest بیچارے کیا کرتے ہیں ان کا فائدہ بھی ہے forest can decrease environmental pollution یہ محول کی علودگی کو بھی کم کرتے ہیں کیونکہ یہ carbon dioxide کو absorb کرتے ہیں یہ transpiration یعنی ہوا میں نمی کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں تو ان کے بہت سارے فائدے بھی ہیں میں نے لکھا ہے کہ they are natural carbon sink یہ carbon sink کا کام کرتے ہیں what is carbon sink carbon sink mean absorb carbon یہ carbon کو جذب کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ photosynthesis کے لئے پوت دیکھو کیا چاہیے carbon dioxide تو اس وجہ سے پوت دے جو ہے یہ co2 کو absorb کر لیتے ہیں اور محول میں carbon کی concentration کم کر دیتے ہیں اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے ہمارے محول کو اور اس کے علاوہ tropical and temperate forest decrease دنیا میں سب سے زیادہ جو forest ہے وہ tropical areas یعنی زمین کے جو center کے areas وہاں پہ ہے اور temperate ان علاقوں کو کہتے ہیں جہاں کا موسم درمیان نہ ہو نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی یہ forest بہت عدد تک کم ہو چکے ہیں اب اس کا solution کیا ہے اس کا علاج کیا ہے اس کے علاج دو ہے جی trees should be replanted درخت لگائے جائے اور دو علاج ہے ایک reforestation ہے یہ بھی definition آپ نے کہنی ہے important ہے کونسی reforestation اور دوسری ہے a forestation اب ان دونوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے reforestation کا مطلب بھی ہے جنگلات ہوگانا and a forestation کا مطلب بھی جنگلات لگانا ہے لیکن reforestation کا مطلب ہے reforestation mean plant trees where previous forest existed کسی ایسی جگہ جنگلات لگانا جہاں پہلے جنگل ہوتے تھے وہ کم ہو گئے ان کے اندر کم ہی آگئی دوسری طرف a forestation کا مطلب ہوتا ہے establishment of new forest where no forest existed previously کسی ایسی جگہ جنگل لگانا جہاں پہلے کوئی جنگل نہیں تھا فرق سمجھ آیا reforestation ایسی جگہ جنگلات لگانا جہاں پہلے بھی جنگل تھے اور a forestation ایسی جگہ لگانا جہاں پہلے کوئی بودے نہیں تھے تو اس ٹاپک سے تین definition ہے deforestation a forestation اور reforestation کی اس کے بعد ہے اگلا ٹاپک importance of forest یہ بچوں والا question آسان سا کہ آپ جنگلات کی اہمیت لکھے آپ نے فائدے لکھنے اس میں source of food یعنی کہ fruit بغیرہ حاصل ہوتے ہیں ہمیں جنگلات سے regulate flow of water water کا flow regulate کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں یعنی ان کے ذریعے سے forest کے ذریعے سے ہوتی ہے ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں transpiration transpiration کے ذریعے پانی ہوا میں جاتا ہے اور پھر بھارش ہوتی ہے پانی واپس آتا ہے یہ پانی جو ہے یہ زمین پہ پہنچا اس کو دوبارہ absorb کریں گے forest پانی کی چلتی رہتی ہے prevent soil erosion اس کو میں نے explain کر دیا کہ soil erosion کے یہ روکتے ہیں اس کے علاوہ provide timber timber بھی ایسی لکڑی کو کہتا ہے جس سے گھر بنائے جائے furniture کی لکڑی امارت کی لکڑی یہ ہمیں firewood جلانے کی لکڑی بھی دیتے ہیں medicines بھی اصل ہوتی ہے ان سے کچھ دوسری products بھی اس کے علاوہ forest کو ہم کہتے ہیں environmental buffers very important question کہ forest کیا ہیں they are card as environmental buffers اب environmental buffer کیا ہے اچھا buffer آپ نے chemistry میں سنا ہوگا ایک ایسے solution کو buffer کہتے ہیں جو pH کو resist کرے اب environmental buffer forest کو کہتے ہیں کیونکہ they resist یہ resist کرتے ہیں in changes changes کے خلاف in environment جو محول میں changes آتی ہیں ان changes کے خلاف یہ resist کرتے ہیں ان کو روکتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پھر یہ کیا کرتے ہیں maintain environment یہ محول کو constant رکھتے ہیں محول کو خوشگوار رکھتے ہیں محول کے اندر یہ جو negative changes رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ intercept heavy rainfall intercept mean روکنا یہ تیز بارش کے بہاو کو روک لیتے جیسے میں نے پیچھے بتایا keep soil on place مٹی کو اس کی جگہ پر رکھتے ہیں کیونکہ جب ایک جگہ پہ جنگلات موجود ہوں گے یہ سمجھ لیں جنگلات کے پتے ہیں یہ کٹ دیں پھر اس کے نقصانات یہ ہوں گے سوائل ایروزن بڑھ جائے گی اس کے علاوہ silting of lakes rivers and dams silting کا مطلب ہوتا ہے گارہ گارے سے بر جانا ہمارے جو دریاں ہیں جو lakes ہیں جو ڈیم ہیں ان میں مٹی بر جائے گی کیونکہ جب بارش ہوگی نا یہ مٹی کو بہا کے لے جائے گی یہ مٹی پہنچے گی ریور تک اور ریور تنگ ہو جائیں گے جب ان میں پانی آئے گا وہ پانی کو ہورڈ نہیں کر پائیں گے اور سلاب آئیں گے ایسے ہی سلاب انڈیا اور بنگلہ دیش میں آئے تھے جس کو ہم سو نام نہیں کہتے ہیں یہ کافی خطرناک سلاب انڈیا اور بنگلہ دیش میں کئی دفعے اس کی ایک بڑی وجہ دی فوریسٹیشن بھی ہے پھر فوریسٹ ان کلائی میٹ ہمارے محول کو یہ کونسٹنٹ رکھتے ہے ہاف اپ دا رین ان ٹروپیکل رین فوریسٹ ٹروپیکل بھی انہی جنگلات میں ہوتی ہے تو آدھی بارش کیسے ہوتی ہے انہی جنگلات کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ محول میں اور کیا کرتے محول کو ٹھنڈا رکھتے ہے کیپ کوئل اینڈ ہوا میں نمی رہتی ہے جب ہوا میں نمی رہے تو ہوا خوش گوار رہتی ہے اب نقصان بھی دیکھ لیں کہ محول کے اندر نقصان کیا ہوگا محول کے اندر اگر آپ ان کو ہٹا دیں جنگلات کو دیکھیں بارش میں کمی آ جائے گی گرمی بڑھ جائے گی دن نائٹ تمپریچر اس میں آ جائے گا دن کے وقت بہت زیادہ گرمی اور رات کے وقت بہت زیادہ سردی ہو جائے گی یہ بھی چینج آئے گی آخر میں فوریسٹ کا ایک اور فائدہ فوریسٹ اور بائیو ڈائیو 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 نمبر اف ڈیفرن سپیشیز ایک 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 جگہ جگہ جانداروں کی کس میں رہتی ہے یعنی آپ سمجھ جنگل کے اندر رہ رہے ہیں شیر ہے چیتے ہے ہاتھی ہیں اور زرافے ہیں زیبرا ہے نیل گائے ہے کیڑے مکوڑے ہیں یہ ساری چیزیں بائیو ڈائیو 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 اس کے لاب پلانٹ بھی مختلف طرح کہ یہ بائیو ڈائیو اسٹی ہے تو فوریسٹ بائیو ڈائیو اسٹی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو فوریسٹ سپورٹ جیسے کہ دنیا کے سب سے بڑے فوریسٹ ترو50 رین فوریسٹ یونی ایک رین فوریسٹ ایما زون رین فوریسٹ اچھا ایما زون رین فوریسٹ یا یہ دنیا کے سب سے بڑے جنگلات ہیں ان جنگلات میں دنیا کی جو عادی بائیو ڈیوستی ہے وہ صرف انہی جنگلات میں پائی جاتی ہے تو جنگلات یعنی کہ بائیو ڈیوستی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اگر جنگلات ختم ہو جائے تو بہت سارے جاندار جو اب اسی وقت ختم ہو جائیں گے یعنی اگر جنگلات ختم ہو جائے تو بہت سارے جاندار جو اب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو آج کے لیکچر یہی تک تھا اللہ حافظ موسیقی